مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے موسیقی 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 توتا چاہوں گے موسیقی موسیقی سمی اللہ حجم الحمدہ اللہ غرف اللہ غرف اللہ غرف اللہ غرف مسجد مرتیہ خواہیک نمازی نہ دہے اللہ غرف جلدو یا جلدے بس خمی صنید نہیں گے نالا ایک بیٹھو ان محلے والوں کو خدا سمجھے نہ خود پڑھتے ہیں نہ دوسروں کو پڑھنے دیتے ہیں لالا ایک سر پر دنیا ہوتھا رکھی ہے عبدالرزاق تم تو سناؤ اٹھونا یا رب دل دے شن لے شاوش تمہاری قوم کے عوارا بچے سرا سر داہلو ناکارا بچے بدن پر چی تھرے لکے ہوئے ہیں انہیں سمجھاؤ یہ بھٹکے ہوئے ہیں اگر انکی یہی حالت رہے گی جہالت کا یہی لانت رہے گی تو زلت کے گھر میں گر پڑھو گے بھنے کو ترس سے ہی لاؤ گے بھنے کو ترس سے ہیں میں آپ کے ساب کنی Monsieur بھجو ہوگئے تھے لکے موسیقی 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 آپ کے پیچھے یہاں کہا ہو جی تو آج آؤ سفہ پڑھ لو آج ہم نہیں پڑھیں گے ایک بار تم مجھے مل جاؤ تو تمہارے پھولے پھولے گالوں میں چھٹکیاں لے لے کر چاہتے مار مار تمہارا مو نہ آرے کیا ہے جھوڑ خود بول رہے تھے اور مار دیا مجھے آرے کیا مارا تمہارا کیا ہوا کیا ہوا امی مولی صاحب نے مجھے پیٹا واللہ حضور بیگم صاحبہ واللہ جو میں نے کچھ ہی کہا ہو صاحب زادے کو مولی صاحب ننے کو جھوٹا ٹھرا کر آپ ہمارے خاندان کی توہین کر رہے ہیں مگر میں حلفی آرز کرتا ہوں حضور بیگم صاحبہ میں حضور کا پرانے نمک ہار ہوں بھلا میں نے کیوں کر صاحب زادے کو مارا ہوگا آپ کو سمجھ سے کام لینا چاہیے مولی صاحب نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ اور ننے پر ہاتھ اٹھا دیا السلام علیکم میرا خیال ہے سجاب چھوٹ بولتا ہے اسی کی خالہ کا بیٹا ہے جعوید کس قدر دل لگا کر ابھی سے تعلیم حاصل کرتا ہے معلوم ہے جی مگر میرے لال کو کسی دفتر کا منشی منشی نہیں بننا ہے اللہ کا دیا گھر میں بہت کچھ ہے پڑھائی لکھائی کی اس کو کیا ضرورت ہے اور پھر ایسی پڑھائی بھی کیا جو پیٹائی سے شروع ہو جی بیگم اگر پڑھے لکھے گا نہیں تو آخر اس کا انجام کیا ہوگا رئیسوں کے بچے ہمیشہ رئیس ہی کہلاتے ہیں جی مولوی صاحب کل سے آپ تشریف نہ لائیے گا میں نے کہا حضور بہتر میں نے کہہ دیا کل سے آپ تشریف نہ لائیے گا تو حضور خان بہادر صاحب پھر میں اپنی روزی پر دعا مغفرت پڑھوں اس کی کوئی ضرورت نہیں مولوی صاحب آپ تشریف لائیے گا الحمدللہ مولوی صاحب آپ تشریف لائیے گا باہتر تمہیں بکار بکار کے مری آواز بڑھ دیں تم خونتے تو نایی ہوگی آمی تابتہ بکارہ حضور اپا فرمائیے جا فرماؤں میری سو اہی دے پاہ دیکھ دراہ حضور اپا کی داری میں کیا چکی ہوئی ہے جا تو مای می دے درہا ہوں مغر تم یوں ہی کھڑے میری سو اپنہ جا فرمائی ترمائی اے ایسی سال گیرا تو نہ ہم نے کبھی دیکھی اور نہ سنی ٹھیک تو اے بیگم میں نے سنا ہے کہ گانے کے لیے ڈومنیاں بلوائی گئی ہیں اے ڈومنیاں تو ہوتی ہیں اس دن میرزا جی کے یہاں بیتا یہی سال گیرا تھی اے خدا کے فضل سے ڈومنیاں بھی تھی اور غور کیا بیگم جانے پلاو میں گی کیسا ڈال دکھا تھا اے میرے تک تک متلی ہو رہی ہے ناترا بیگم ذرا پان لگانا ہے تکلف ذرا نہ کرنا بیگم اللہ اللہ کرو بیگم ان کے سب کی قسم جو ذرا بھی تکلف ہو کھانا تو اس قدر لذیذ تھا اس قدر لذیذ کہ ساتھ ساتھ انگلیاں بھی چبا پیٹھے ہیں خدا نظرے بس سے بچائے بریش شام سے سالگیرا منائی ہے آپ لوگوں کی ذرا نوازی ہے کیوں جی بتاؤں آج سب سے زیادہ قیمتی لباس کس کا ہے میری امی کا میری کپڑیں سب سے اچھے ہیں یہ تو سب کا ٹھیک ہے مگر میرے سب سے کیتی ہے آپ کی تو سالگیرا ٹھہری سالگیرا سے کیا ہے جی ہم تو روز ہی ایسا پہنتے ہیں آپ کی طرح بیکاری تھوڑا ہی ہے بیکاری کہنا جی آپ کیا کوئی ذیک مانگنے آئے ہیں تو پھر کیوں آیا آجیاں آپ کی امی نے تو دعوید دی تھی جوٹ بکتے ہو چلے جاں یہاں سے ہم تو آج ساتھ نہیں کھیلیں گے موسیقی امی نے کہا تا سجاد کو انکی سالگیرا پر تخفہ دینا ہم توفہ موسیقی موسیقی ہمگرفو موسیقی معنی موسیقی موسیقی آپ نے بچے کی لگام بہت ڈیلی چھوڑک کی ہے ایسا بیلان پیار کیا ہے جی سگیرہ میں اس کی طرف سے معافی مانگتی ہوں بدوقت نا سمجھ ہے اگر سمجھدار ہوتا تو اپنی امیر خالہ کے بیٹے کو پر ہاتھ کیوں اٹھاتا ارے واہ الٹا چور کو اتوال کو ڈاتے ایک تو اس نے میرے لال کا مارے گھوسوں کے بوسا کر دیا اور اوپر سے آپ نے مجھ ہی کو تانا دیا خدا گواہ ہے سگیرہ جو میں نے کسی خاص ارادے سے کوئی بات کہی ہو معلوم ہے جی آپ کو ہمیشہ تے میرے سکر آرام کا جلاپا ہے سگیرہ سگیرہ بات کا بطنگڑ نہ بناو ایسا ہی ہے جی تو پھر ہم سے کوئی میل ملا بھی کیوں رکھے سگیرہ بھری محفل میں ایسی باتیں زبان پر نہ لاؤ آخر میں بھی انسان ہوں تو میں بھی کوئی دائن نہیں ہوں جی جو کسی کا کلیجہ نوچ کھاؤں گی بدوقتی تھی جو یہاں چلی آئی میں زلط و رسوائی کے لئے بلوایا تھا مجھے بچے آپ اس میں جھگر پڑے تھے کیا کہے ٹوڑ پڑا تھا جو تو اس طرح سے لال پی لی ہو کر رہ گئی بہیا آخر میں تیری بڑی بہن ہوں گریب ہو تو کیا ہوا خدا نگر جو تیرے گھر میں کبھی قدم بھی رکھو آئندہ حضور آپا حضور آپا آپ کہاں جا رہی ہیں نہیں مجلی میاں میں نے یار اپنے ایک قسم کھا لی ہے مجھے جھگرے کا علم ہو چکا ہے آپا مگر آپ تو بیگن کے مزاج سے واقع ہیں مجلی میاں آج اس نے مجھے بہت ہی زیادہ ضلیل کیا اس کی طرف سے میں معافی مانگتا ہوں خدا آپ کو آس اوڈا رکھے ہم غریب پھارے ایسے مائفلوں کے قابل نہیں نہیں آپا آپ نہ جائیے مجلی میاں اس وقت مجھے معاف کیجئے جانے دیجئے کیا ادائیں ہیں تمہاری قبلہ نواف رجن صاحب کی نظریں انائت ہو گئی تو مو مانگیں مرد برائے گی کیا عرض کروں زور میں تو سرکار کی پرانے خادمہ ٹھیڑی یوں نہ کہو دل نواز لِللہ یوں نہ کہو تمہاری سادگی سے دل کے ٹکڑے ہوئے جاتے ہیں آج یہ تو سے ہوا مگر ہم مبلک ایک عدد عفیمی صاحب بھی تو صدی کے معافل ہیں ہم پہ بھی نگاہ چاہیے محبت کی صفقت کی مروبت کی بیگم آپ ایسے کیوں سخت کلامی کی بہت آقبت نا اندیش ہے آپ اجیہ تاہیے دیکھئے بچوں نے کیا رنگ جمع رکھا ہے لا ہولے والا قوت مجھرے کی نقل اتار رہے ہیں نظرے بہت دور میں نہ کہتا تھا بیگم کہ توافوں کو گھر میں نہ بلوائیے بچوں کے اخلاق پر برا اثر پڑتا ہے ہماری تباہی کی وجہ یہی بےہودہ رسم ہے بیگم جانے کیا انجام ہوگا شیطان کے کان بھرے اچھا ہی ہوگا رئیسوں کے بچے آخر ایسے کھیلی تو کھیلا کرتے ہیں یہ کھیل نہیں بیگم بچے اپنی قبریں ابھی سے کھوٹ رہے ہیں میرے پہلوں میں ہے زندگانی میں بہاروں کی اٹھتی جمانی میں بہاروں کی اٹھتی جمانی میرے پہلوں میں ہے زندگانی میرے پہلوں میں ہے جل ملاتا ہوا ایک ستارہ میں محبت کا پہلا اشارہ پھل سنتے ہیں میری کہانی باغ میں بلبلوں کی زبانی میرے پہلوں میں ہے زندگانی میرے پہلوں میں ہے میری چنری کا رنگ ہے انابی میرا جبنا شرابی گلابی میرے لب پھول کی پنکھریاں ہے میں محبت کی مہنگی نشانی میں محبت کی مہنگی نشانی میرے پہلوں میں ہے زندگانی میرے پہلوں میں ہے میرا گھر میں لیکھے لوکی باستی عاشقوں کے چھمیلوں کی باستی میں صبر کر نکلتی ہوں جب میں سب کے موں میں بھراتا ہے پانی سب کے موں میں بھراتا ہے پانی میرے پہلوں میں ہے زندگانی میرے پہلوں میں ہے محبت کی مہنگی نشانی مہترم صدر حضرات جناب صدر نے مجھ ناچیس کے بارے میں جو کچھ فرمایا ہے میں اس کا تہہ دل سے شکر گزاراں اببہ شومِ تقدیر سے جلدی ہی انتقال فرما گئے تھے بیوہ اور غریب ماں نے مجھ کو بڑی مشکلوں سے اس قومی مدرسے میں بھیجا میں رب العزت کا شکر گزار ہوں کہ مجھے یہاں قابل سرپرست مل گئے جن کی نائج سے آج ہم تمام طالب علم دنیا میں سر اٹھانے قابل ہو گئے تکلر تو کچھ ہے نہیں مناسب یہ ہوگا کہ ہم پہلے حاضری کی وجہ بیان کر دیں کیوں عشباب صاحب؟ لادمی طور پر حضور چچا ہم آپ کو یتیم بچوں کی داستان سنانے آئے ہیں وہ یتیم بچے جن کا کوئی پرسان حال ہی نہیں جن کی عمر فاقوں میں بسر ہوتی رہتی ہے زخمی اور نڈھال جسموں پر چھڑے لٹکائے ہوئے اگر ان کی امداد نہ کی گئی تو خوف ہے کہ ان کی فریادیں خدا کے قہر و جلال کو بیدار کر دیں گی وہ یتیم بچے جن کے لیے جس قدر بھی دیا جائے کم ہے خدا غارت کرے ان کو جو آپ کے حق میں برائی کرتے ہیں اجی آپ جیسے نیک آدمی کے لیے یار لوگوں نے کیا کیا باتیں بنائی ہیں کیا کیا کہانیاں تراشی ہیں بندہ پرور خاک سار تو ایک گناہگار اور ناچیز ہستی ہے اسی فلسلے میں تو چچا غالب فرما گئے ہیں کی وفا ہم نے تو غیر اس کو جفا کہتے ہیں ہوتی آئی ہے کہ اچھوں کو برا کہتے ہیں تو عرض ہے کہ آپ بھی ان یتیموں کی امداد کے لیے کچھ مرحمت فرمائیے سر تسلیم خم ہے ابھی حاضر کرتا ہوں ساتھی ساتھ چائے بھی نوش فرما لیجئے غفور میاں غفور میاں یہ حضور اندر چائے کے لیے کہہ دیجئے بہتر حضور سنا ہے ان کی ایک کھلتے ہوئے گلاب جیسی صاحبزادی ہیں عجق قیامت ہے قیامت ہم نے تو آج تک ان کی صورت ہی نہ دیکھی تشریف رکھئے تشریف رکھئے میری طرف سے یتیموں کے لیے قبول فرمائیے شکریہ خدا آپ کو اس کا عجب دے بھائی بنی معاملہ تو خوب رہا مگر صرف پانچ سو تک باقی رقم کا کیا ہوگا یتیم خانے میں تو تین ہزار کا وائدہ کر کے آئے تھے وہ شیستی جا رہے ہیں کم عطاب ہے کچھ عرض کرنا پھر کم عطاب یہ تو قرض واجے کی بات ہے مگر صاحب دستاو ریس بھائے آپ کے والدہ کے انگوشہ کی نشان کی سب وہ اتھے اس کا میں بندوبست کیا رہتا مگر تشریف رکھئے تشریف رکھئے اپنی معاملہ ہم کو چند روز میں حاضر سمجھے گا چھکیاں شروع ہو گئے ہیں اور پہلے تو آپ منشی عزیز صاحب سے خط لکھاتی تھی اب یہ نیا منشی جانے کون ہے بہرحال جو بھی ہو ان کو ہمارا آداب آپ کا جاوید صاحب زادی میں پڑھنا لکھنا سیکھ سکتی ہوں کیوں نہیں شیخ زادی علیہ رحمت نے چالیس سال کی عمر میں پڑھنا شروع کیا تھا تو بیٹی مجھے بھی سکھا دونا آئے دن یہ خط لکھنے پڑھنے کی زہمت تمہیں بھی نے اٹھانا پڑے شوق سے پڑھیا آپ کی گھری پر آکر میں تعلیم دیا کبھی یہ تو ہماری امی کا خط ہے اور یہ یا قبلہ شیخ صاحب حضی ہمارے خط کو تو ردی کی ٹوکری میں ڈال دو ہم جانتے ہیں حبہ نے کیا لکھا ہوگا حضی یہی لکھا ہوگا کہ بیٹا دھو بن سے چال آلے میں ہی پانچ سے کپڑے دھلوائنا اور درزن سے کہنا کبھی درزن ادھار کھاتے میں ہی اچکن سیٹ آلو ہم بڑے ہی گریب لوگ خرید حضور اببہ آپ کا خط ملا یہاں پر ہر طرح سے مصیبت ہی مصیبت ہے اور آپ کی مصیبت خداوند کریم سے نیک چاہتا صورت احوال یہ ہے کہ سونا بنا رہا سونا بن جا یا کسی دولت مند خاندان کی دختل نیک اختر ہمیں قبول فرمائے تو آپ کی گنجو سے چھٹی ملے وغیرہ وغیرہ نتھو خیرہ مختصر قسم کی دبلی پتلی سوٹیلی امی حضور کو سلام ارز آپ کا لہیم شایم ناخل فرغند ارجمنت نام سعود بکلم خود جان امی آج کل کس سے خط لکھانے لگی ہیں کسی ذہین اور پوری جوان عورت کے ہاتھ کا لکھا ہوا معلوم بڑھتا ہے ممکن ہے کسی جوان عورت نہیں لکھا مگر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے اپنے گھڑے اببہ کے دکین اسی خلم سے لکھا آجی قبلہ شیخ صاحب تحریر میں جوانی ہے تو بس اب آپ کی قبضہ ان کا بندوبست بھی کر لینا چاہیے حضرت مجلو نے آپ کی بلاوہ بھیج دیا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجَونَ پڑو بھائی افادیا جعوید میں آشق ہونے لگیں الٰہی ان کو ابلیس کا درجہ عطا فرمانا اور اگر انہیں جنت میں بھیجنا ہوا تو انہیں کو ایسی جنت دینا جس میں ایک خور بھی نہ پرنا خدا کی قسم اممی آج تو ایک ایسی بات ہوئی کہ بس کچھ نہ پوچھئے کیا ہوا بیٹا نئی دولت ہاتھ آئی اممی جسے چاہے سامنے لیائیں پچھار نہ دوں چتنا کر دوں تو جوسرا چور کی سو میری پہلوانی سیکھ آئے ہو بیٹا نہیں اممی علم حاصل کیا ہے نیا علم انسان تو کیا حیوانوں کی تکتیر کا لکھا بتا دوں لیجئے امتحان کے طور پر اب ہی بتا دیتا ہوں خوش قدم خوش قدم جی حضور یہاں آؤ دیکھو جی تم ہماری پرانی خادمہ ہو جھوٹ نہ کہنا ہاتھ بڑھاؤ ایسے نہیں ایسے ہاں تمہارے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا اہمیا اللہ اللہ کیجئے میری تو ابھی شادی بھی نہیں ہوئی غلط تمہاری شادی بھی ہوئی اور بچہ بھی پیدا ہوا اے بی بی نے سمجھا یہ یہ کیسی باتیں کرنے لگے ہیں ہم بلکل ٹھیک فرماتے ہیں مگر کیسے عالم خیال میں بھیجے میں دل ہی دل میں ایک دن تم نے سوچا جیسے تمہاری شادی ہو گئی اور پھر تمہارے گھر ایک چاند سا لڑکا پیدا ہوا کیوں ٹھیک ہے نا ہاں میاں ایسا سوچا تو ضرور تھا بس تو پھر عالم خیال میں تمہاری شادی بھی ہوئی اور خیر سے ولی احد بھی آئی میاں یہ تو گناہ ہوا اللہ ہم معاف کر دے یاد رکھو جتنی بار عالم خیال میں ایسی باتیں آئیں گی اتنے ہی بچے اور اتنے ہی شادیاں سمجھی جائیں گی آئی اللہ ایسا خیال تو روز ایک بار آئے ہی جاتا ہے بیتا سچ مچ تم تو غیب کی باتیں بتانے لگے ہو پروردگار کی دین ہے امی اللہ کی فضل سے ہم قلندر بننے والے ہیں مست قلندر بیتا کل میں نے تیرے ابا سے ایک جھوٹ کہا تھا وہ بھی اس میں بس یہی تمہیں بتانے لگا تھا امی آپ نے پہلے ہی بول کر غزب ڈھا دیا قلندروں کے کاموں میں دخل نہیں دیا کرتے آپ کے ہاتھ کی لکیریں بہت باریک ہیں اور خاص کر انگوٹھے کا نشان تو لینا ہی پڑے گا کھرئیے میں ابھی لیتا ہوں آئیے تشریف لائیے بس اب ٹھیک ہے اب میں جاتا ہوں اور اپنے پیرو مرشد شیخ فنافل مبلغات سے پڑھوا کر آپ کو بتا دوں گا مگر آپ اتنان رکھئے آپ بہت بلند اقبال ہیں کوئی خطاب کوئی تقصیر اب کی تو ہم ایسے روٹے ہیں جی کہ آپ زمین آسمان کے کلابے بھی ملا دے تو ہم نہ مانو پھر کوئی آجائے گا پھر کوئی آجائے گا بے گم ہاں ہاں تو کہہ بے چکیے نہ کیا چاہیے میں ابھی تو ہاں ابھی تو کیا ہوا بے گم کمر میں بل آ گیا ہے نصیر بدشمنہ لائیے مات آپ دوں آپ لا خوشہ مت کیجئے بندی ایک نہ مانے گی یہ بات ہے بے گم تو پھر ہم بھی روٹے ہیں شوق سر روٹے ہیں اور اب تو روٹے کے دکھائیے ورنہ ہم چلا چلا کے پورے محلے بھر کو جمع کر لیں گے آجائے تو محلے والے سب کازی جی دھوڑی ہیں تو میں جن جاؤں گا میں اپنا حقی مانگ رہا ہوں بھلا دے وراد بھی کوئی ایسی ویسی چیز ہیں جو آپ نے چھوٹی سی دپیا میں بند کر کے رکھی لائیے مجھے دے دیجئے میں انہیں بڑی واری علماری میں محفوظ کر کر رکھ دیتا ہوں نظر بہت دو ابھی تو آپ کم سین تھری شیخ صاحب شیخ صاحب لاحول درہ خوت لیجئے آپ کو کوئی باہر بھلا رہا ہے مگر وہ دے وراد بیگم وہ تو ہرگز ہرگز نہ ملیں گے خدا محفوظ رکھے خدا محفوظ رکھے شیخ صاحب السلام علیکم مگو لائے جی ہاں علیکم السلام علیکم السلام میں نے کہا بسیر رکھے بسیر رکھے تو دیکھئے صاحب ہاں ان صاحب کو تھوڑی دیر کے لیے ذرا باہر تھا ہاں لیجئے اچھا ہاں تو صاحب دستاوید ہوگی پانچ ہدا رکھی اور ملیں گے صرف ڈھائی ہدا منظور ہے منظور ہے میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آئیں گا چلتے کوئی چھکڑا پساکنا نہیں نہیں ہاں تو جی ہاں تو یہ آپ کی امی کیوں کو اٹھے کا نشان ہے جی ہاں جی ہاں اب کوئی بات نہیں آپ بھی اس پر ذرا دستاقت دستاقت کر دیجئے ہاں یہ لیجئے ہاں اب والی صاحب دبلہ کے نام لکھنے کی ضرورت میں میں سب لکھوں گا خدا محفوظ رکھیں خدا محفوظ رکھیں ان بھولے والوں پھے برخوردار کو بہت کچھ کالا مظر برخوردار ہیں کہ والدان کا انگوٹھا لیا بیٹھے ہیں اب انہیں کیا پتہ ہیں کہ سیم جی کتنی مہنے سے روپیاں پیدا کرتے ہیں مگر برخوردار ہیں مگر یہ ایک بات ہے یہ رقم تین مہینے کے بعد واجب لدہ ہو شیخ صاحب تین مہینے سے پہلے یادہ کر دوں گا بہت بہت شکریہ حد درجہ ضرورت کی اس رقم کی یتیم خانے کا ایک بہت ضروری کام رک گیا تھا آدھا ورسے آدھا ورسے برخوردار یہ ٹوپی تو لیتے جاؤ آدھا ورسے آدھا ورسے یتیم خانہ میں جانتا ہوں کہ یہ رقم کس یتیم خانے کو جائے گی یہ رقم وہاں جائے گی جہاں دل کے ارمہ نکلوں میں آجا دل کے ارمہ نکلوں میں آجا 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 میرا دل اُبھا جا دل کے ارمہ نکلوں میں آجا میں جواں تو جواں دل جواں ہے ہاتھ میں جاں میں عمرے رماں ہے ہاتھ میں جاں میں عمرے رماں ہے پی کے مستی بھری اکھڑیوں سے پی کے مستی بھری اکھڑیوں سے نمائے زندگانی سنا جا آجا آجا میرا دل بھا جا دل کے ارمہ نکلوں میں آجا موسیقی 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 ہو گئی اب تو جے بے بی خالی رہ گئی ہے فقط ایک گالی گالی دوں گی ہٹی لے اب آجا گالی دوں گی ہٹی لے اب آجا اور رسینے چھبی لے اب آجا عشق والوں کے دل گھت پھدا جا عشق والوں کے دل گھت پھدا جا دل کے عرمہ نکالوں میں آجا ہاں آجا آجا میرا دل اکھا جا بی کے عرمہ نکالوں میں آجا آج تو قسم ہے جھکڑ خان کی لطافت جان پر سو جوانیاں قربان آج تو باللہ رنگ ہی اور ہے یہ مہکی مہکی پسواج کانوں میں نازک نازک جھنکے اس پر یہ قیامت کا تھرکنا آنکھیں حیران دل پریشان بھوتے کافر تجھ پر میرا باپ دادا قربان یہ تو بتائیے آج آنے میں دیر کیوں ہوئی جانے من آپ کے یتیم خانے کے لیے چندہ جمع کرنے میں دیر ہو گئی تھی بجا فرماتے ہیں آپ کسے انکار ہے ہم لوگ تو ہیں یتیم مگر اپنی مرضی سے ورنہ چاہو تو یہاں ایسے حضرات بھی آتے ہیں جو عمر کے لحاظ سے صرف باپ دادا ہی بنائے جا سکتے ہیں بجا ہے بھائی جان لا حول لا حوت بھائی جان بھائی جان کیا ہوا ہم تو آپ کو گلاب جامن سمجھ کر آتے ہیں بندہ پرور یہ گلاب جامن بہت بوجل ہے آپ اسے حضم نہ کر پائیں گے جی ڈر ہی کہے کہا ہے جب ہی تو حازلے کی گولیاں ساتھ لے کر آئے ہیں ایک دو بھی نہیں پوری تین ہزار کیوں جی بننے میاں ٹھیک فرماتے ہیں بلکل ٹھیک شیخ صاحب کے ہاں گولیاں بنوانے ہی میں تدیر ہو گئی تھی جی ان کی پندلی پر کیا چھٹکیاں لیتے ہو جی ہمارے دل پر چھٹکی لو کہ باہ باہ کہہ کر تمہارے قدموں پر سر رکھ کر جان دے دیں میں صدقے جاؤں ہوں استاد جی لیجے ٹھیک ہو گئے ہیں اچھا تو بتائیے دنیا میں سب سے زیادہ بے وقوف کون ہوا ہے سب سے زیادہ بے وقوف سب سے زیادہ بے وقوف شیخ چلی لیکن بی مولیما محلے کے شیخ جی تو بڑے ہی اقل مند آدمی ہیں بڑے ہی اقل مند جو ہوتے ہیں بڑے ہی بے وقوف بھی ہوا کرتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ تو کل بتایا تھا آپ نے میں نے سب لکھ رکھا ہے سب لکھ رکھا ہے گھر یہ میں لاکر دکھاتے ہوں آپ کو یا سب جو مرند امی میری امی 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 تم آگے اچھے تو بہتار دیں căب بلکو ٹھیک ہو امی اچھا امی یہ کیا کر رہی ہوں یہ بتاؤ بتاؤ میں نے پڑھنا شروع کیا ہے پڑھنا یہ سب رہی میری کتابیں دیکھو بہت ہی مبارک بات ہے امی بہت ہی مبارک بات ہے امی آپ شروع کی تعلیم حاصل کر لیجئے تو میں آپ کو بھی علیگر کولی میں داخل کرا دوں گا کیوں جی خدا کی فضل سے ہماری مولمہ ایسی ہوشیار ہے کہ آپ کے کالیج میں ایک بھی تو ایسا اُستاد نہ ہوگا یہ بہت ہمی ہے آہستہ بولو آہستہ اندر موجود ہے تو کیا ہوا جی ہم بھی تو موجودات میں سے ہیں دیکھو جی تم بہت شوک ہو گئے ہو ہم تمہیں چپت مار دیں گے جانے پہلیک کر لوگ مسخرے کیوں بن جاتے ہیں میرا جاوید بھی کچھ ایسا ہی بن گیا ہے امی حضور امی اگر اجادت ہو تو بندہ برکہ پہن کے ذرہ وہاں سے گدر جائے یقین جانے امی کہ برکے میں بھی آنکھیں بند ہی رہیں گی امی ان سے کہیے دور طریق سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ مرد برکوں میں رہنے لگیں گے اور مجبورن عورتوں کو تلواریں لے کر میدان میں کود پڑنا ہوگا سبحان اللہ کیا منظر ہوگا وہ بھی عورت کے ہاتھ میں تلوار یعنی تلوار کے ہاتھ میں تلوار یہ تلوار تلوار کیا کر رہے ہو جی دیکھو ہم تم کو ضرور سکھ جا دیں گے تم بہت شریر ہو گئے ہو امی کیا ہی اچھا ہوتا جو یہ چپتوایا آگرہ ہو کر آتے ہیں اگر آپ نے ان کی عمارت کی تو بندہ آپ کے خلافی بغاوت کر دے گا ہاں نالائق بتمیز امی سے ایسا کلام کرتے ہو اب یہ دمانہ آگیا ہے کہ اپنے ہی گھر نہ بغاوت ہوگی ابا تمام دنیا ایڈوانس کر گئی ہے مگر آپ اسی چار دیواری میں گھرے گھرے رہ گئے کیوں جی بیگم یہ ادواز کیا ہوگا بندی کیا دونے دیکھو جی مسحوط تم ایسے نعبات انفاظ مو سے نکال کر ساتھ ہمیں بھی کافر نہ بناو ہمیں مر کر اس مالک کو مو دکھانا ہے صرف مو ہی نہیں حضور ابا تو پھر کیا وہ مالک آپ کی لوہے کی بڑی والی علماری دیتی کوشش بھی فرمائیں گی اور حکم ہوگا فرش تو حاضر کرو شیخ صاحب کی علماری ابھی تو کیا ہوا اسی کا دیا ہوا اس میں ہے اس کا دیا ہوا نہیں ہے ابا غریبوں اور ضرورت مندوں سے چھینہ ہوا کہہ سکتے ہیں آپ وہ تو حضرت انسان کو ننگا پیدا کرتا اور پیدا کر کے حکم دیتا ہے کہ خود بھی کھاؤ اور دوسروں کو بھی کھانے دو بیگم بیگم یہ دھر یہ مشرک ملہم سے کہہ دو کہ اس کا کاری جانب بند میں نہ کہتا تھا کہ انگریزی تعلیم شیطانی تعلیم ہے درہ گو تکھیجے دیکھو جی مسحوط میں اگر آپ اپنے حضور ابا سے ایسی ویسی باتیں کریں گے تو وہ چارے گھر سے حیشت کر جائیں گے عجیب گھر ہی تو نہیں دنیا جہا ہجرات کر جانے کا باقائے گا خدا محفوظ رکھے ہر بلا اور ہر خود خاص سے لاحاو والا خوت لاحاو والا خوت اے لاحاو والا خوت اے اٹھئے بھی معلومہ تشریف لائیں ہیں سہب زادے سہب کیا ہیں کہ آپ نے تو پڑھنا ہی چھوڑ دیا ہے یہ سب ہمیں بالکل پسند نہیں اٹھئے اور پڑھئے ورنہ ہم ایک بار پھر سے آجا دل میں میرے سماجا ایک بار پھر سے آجا اے زندگی کی راہت اے جنتوں کی جنت ایک بار پھر سے آجا دل میں میرے سماجا ایک بار پھر سے آجا پورے نصار تجھ پر صدقے بہار تجھ پر جانے بہار تُو ہے دل کا قرار تُو ہے تجھ کو قسم حیاء کی اپنی ہر ایک عدا کی ایک بار مسکر آجا دل میں میرے سماجا ایک بار پھر سے آجا دیکھا ہے جب سے تجھ کو دیوان ہو رہا ہے میں اس سے اور یہ مجھ سے بے گان ہو رہا ہے دل ہے مگر نہیں ہے سب کچھ ہے پر نہیں ہے تیرے بغیر دنیا یا خواب یا کھلونا اس خواب سے جگا جا دل میں میرے سماجا ایک بار پھر سے آجا آپ نے اچھا کیا جو مجھے اطلاع دے دی مگر افسوس بھی ہے کہ مجھ سے پوچھے بغیر آپ نے سجاد کو چھ ہزار کی رقم کیسے دے دی مگر ہوں اس کا چال چلم تو آپ کو معلومی ہوگا مگر حضور خان بہادر صاحب حضور بیگم صاحب کے اصرار کی وجہ سے یہ ہوا ہے آپ نے ان کی امگوٹھے کا نشان دستاویز میں مناہدہ کر لیا ہے ہائے ہائے میں نے کب کسی دستاویز پر امگوٹھا لگایا تھا شیخ فنافی مبلغات اس ناخلف بیٹے نے میری زندگی عجیرن کر رکھی ہے صحت کے یہ عالم ہے کہ دن میں چار چار دورے پڑتے ہیں دل بیٹھ بیٹھ جاتا ہے حضور یہی غم تو مجھے یہاں کھینس لایا حضور کی ناسازی طبیعت کا حال تھن کر میں نے سوچا کہ کہیں حضور بیٹھے بٹھلائے چل بسے تو بلا وجہ ہم غریبوں کو بھی مر جانا پڑے گا تو تو نے اس روز مجھے بنایا تھا قلندروں کے کاموں میں دخل نہیں دیا کرتے امی دعا فرمائیے کہ اللہ ساتھ ایمان کے جلدی اٹھا لے مگر حضور میں تو یہ پوچھنا بھول ہی گیا کہ اب حضور کے مزاد کیسے ہے اسلام علیکم شیخ صاحب ابھی میں نے کہا اسلام علیکم شیخ صاحب میاں وعدہ علیکم صاحب مسعود سونا بنا دہا ہے تمہارا کیا خیال ہے کہ بن جائے گا کہیں اللہ کرے سونا بن جائے یہی سوچ کے میں نے ابھی ابھی تحقیق کیا ہے کہ اسے بندوق لے دوں تمہاری کیا رائے ہے ضرور صاحب ضرور ضرور بندوق دلوائیے اور شیخ صاحب سونا ضرور بنے گا اور انشاءاللہ منوں کے حساب سنگا اجھے مسعود تو آپ کے گھر میں سونے کی کہانی ہے بھائی خدا دعائی زبان مبارک ہے اجھے بھائی بھائی بیگم تم لوگ آخر مجھے چین سے مرنے بھی دھو گئے یا نہیں کیا کہہ ٹوٹ پڑا ہے جو آپ اس قدر لال پیلے ہو رہے ہیں بدبخت گھر کی آبرو کو تنہیں مٹی کے مول بیشنا شروع کر دیا ہے مگر بیگم میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کو کیا ہو گیا ہے گھر کی بیبیوں کی یہی طریق ہوا کرتے ہیں انگوٹھے لگا لگا کر قرضہ لے لے کر اس کی جیبیں بھرتی ہیں آپ کہ یہ مردود توافوں کے کوٹوں پر جا جا کر اپنا مکالہ کریں میرے بچے کو تو لوگ کیوں ہی بدنام کرتے ہیں اللہ نے چاہت شادی کے بعد صدر جائے گا ہے وہ اس عورت کے مقدر پر جو ایسے نا اہل اور آوارہ انسان کی بیوی بنے اببا اببا الہی تیرا قہر کیوں نہیں ٹوٹ پڑتا جس گھر میں قرآن اور تیرے پیارے محبوب کا ذکر بستا تھا آج اسی گھر میں تباہی اور خبازت کے ارادے مچلے ہوئے ہیں دیکھو جی امی اببا سے کہہ دو کہ میں غیروں کے سامنے اپنی توہین برداشت کرنے کا عادی نہیں ہوں میری رگوں میں چنگیزی خون کھولنے لگا ہے ان سے کہیے کہ خاموش رہے ورنہ میری زبان پر ایسے کلمات آ جائیں گے جو ان کے لیے زہر قاتل ثابت ہوں گے سجاد سجاد اپنے موزز اببا کی شان میں گستاہی کرتے ہو تم کو شرم نہیں آتی کیوں جی لقمان حکیب صاحب آپ کو ہمارے گھر کے معاملوں میں بولنے کی جررت کیوں کر ہوئی عزت چاہتے ہو تو فرم چلے جا رہا سے خالہ حضور ٹھیک تو ہے تم کون ہوتے ہو غیر دخل در معقولات دینے والے درست ہے خالہ حضور اگر کوئی معقول بات ہوتی تو میں ہرگز ہرگز دخل نہ دیتا مگر اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے حد درجہ شرمناک اور نامناسب ہے تم میں اتنی سمجھ کہاں سے آگئی جو تم مناسب اور نامناسب پر رائزہ نہیں کرنے لگے اور آپ میں اتنی سمجھ کہاں سے آگئی جو آپ یہ سمجھنے لگے کہ میں کچھ نہیں سمجھتا خموش جوابِ چاہلاں باشد خموش بازاری انسان کمین اور ظلیلوں کی اولاد پدبخ پدبخ الہی موت دے دے موت دے دے الہی سجاد کا چاندہ موت کا تھپیڑا ثابت ہو پروردگار اب میں نہیں جیوں گا موت دے دے اب میں جینے نہیں چاہتا موت دے دے موت دے موت دے میرے سلطان حضور حسوزown آپ وہاں چلئے بڑے حضور انتقال سرماگے تو گناہ کیا ہوا انماری کے آضاق سے نجاعت مل گئی جعوید نہیں آگے بولی آگے آگے لکھئے کیا لکھوں کیا کیا بتاؤں کچھ کہا نہیں جاتا خاص بات ہے خاص بات جعوید میاں سے یہ پوچھنا تھا جعوید میاں سے یہ پوچھنا تھا کہ لکھئے اس کے شادے کے بارے بھی پوچھنا تھا نا جانے ہشگر میں کیوں ہے اس کا ذات آگ بڑھا صحیح جیسے آگ زبان کے لوگ تک تو بات آ جاتی ہے لیکن آگے نہیں بڑھاتی تو ہم جانے کیوں رکھ لکھ کے چل رہا ہے آج شاید کچھ خرابی پیدا ہو گئی ہے خرابی تو لکھ تو اپنی خیریت کی خبر جلدی لکھ بھیجئے اور یہ پھر لکھتے بیٹی توبہ توبہ جانے اس قدر پسینہ آج کیوں پھوٹ رہا ہے پسینہ اور رشنہ بھی پھکی پھکی سی ہو رہی ہے اور لا رشنہ ہی اب کل ہی پہ چھوڑیے یہ خط کل ہی دھالے میں کل اللہ کرے میرے دل کی مراد برائے انشاءاللہ وہ امتحا میں ضرور کامیاب ہوں گے ایک اور بھی تو تمنا حضیتی تم سے زیادہ سگھڑاپا سلی کا اور کرینہ کس میں ہوگا اللہ کرے میری یہ بھی مراد برائے مبارک بندہ پرور سنا ہے کہ آخر حضور نے بی ایسی کا امتحان پاس کر ہی لیا جی قبلہ شیخ صاحب اسی سلسلے میں تو ہم سب آپ کو مبارک بات پیش کرنے آئے ہیں دیکھیں صاحب ہم سے کوچھ شیر نہ کریں پاس ہو گئے ہیں پاس ہو گئے ہیں ہاں میں معلوم ہے کہ ہم نے بی ایسی کا امتحان پاس کر لیا ہے ارے تو 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 اداس کیوں بیٹھے ہو یہ کالج جس میں نو سال گزارے وہ ہوسٹل وہ جممن بھاورچی ان سب کو چھوڑنے کا صدمہ نہ ہو گئے آئے ہم تو دل میں یہ ٹھان کے آئے تھے کہ اپنی قبر بھی اسی کالج میں خودوائیں گے مگر بقول حضرت اکبر علابادی معلوم ہوتا ہے کہ ہم کسی ولایتی اسپتال میں ہی جا کر مریں تسلیم حضور امی وہ ناز نہیں نہیں بی معلومہ تسلیم بی معلومہ آج ہم نہیں پڑھیں گے آج ہمیں چھٹی چاہیے کیوں جی نا تو آج عید ہے نا شبہ برات ہم چھٹی نہیں دیں گے دیکھیں بی معلومہ مجھے ننہی منہی سے شاگرد کے بیٹے صاحب امتحان پاس کر کے آ رہے ہیں انہیں کے لئے مجھے کچھ تیاری کرنی ہے اچھا تو یہ بات ہے لائیے تو ہم بھی آپ کا ہاتھ بٹا دیں بولیے کیا خدمت انجام دیں خدمات اچھا تو میں اوپر جا کر تکیہ کا غلاف لاتی ہوں اور تم اس صندوق پر سے رضائی اور کچھ چادری نکال لاؤں جاؤ اچھا تو اچھا تو اچھا تو اچھا تو اچھا تو فریشتو یہ کیا غضب ہو گیا کلیوں کے دل دھال گئے ہونے کاپ اٹھیں توبہ 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 کسی خبر تھی کہ آپ ہر وقت ہر جگہ موجود رہتی ہیں اب فریشتو تم ہی ان سے کہو معاف کر لیں دیکھو جی رضوان صاحب ہم تو اس طرح اکھر قسم کے آدمی ہیں پرابری کے قائل جو قصور ہم سے ہوا وہیں قصور کوئی اور بھی کر سکتا ہے اجازت ہو تو ہم کمیس اور پائدامہ پہن کر یہاں کھڑے ہو جاتے ہیں اور کوئی آ کر اچانک ہم سے لپڑ جائے بھائی توبہ 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 ہماری سزا یہ ہی ہے کیوں جی آج باغ جنت میں کوئی شرمائے شرمائے کیوں کھڑی ہیں اور پیشانی سے پسینہ کیوں پھوٹ رہا ہے اور ان سے پوچھے کوئی کیلئی چونکنے کی کیا ضرورت ہے نصیب دشمنہ یہ سراہیدار گردن یہاں وہاں دیکھنے سے تھک جائے گی پورو ان سے کہہ دو کہ ادھر ادھر نہ دیکھیں اور یہ چاند کے رخے روشن پر پردہ کیوں ڈال دیا جی آج ان سے عرض کر دو ہاتھ سرکا دیں اور مارے گھبرات کے کیوں جی ان کے کان کا جھنکا بھی تو کر گیا ان سے کہیے کہ اوڑنی میں اولچ کے رہ گیا ہوگا ہاں ہاں ٹھیک تو ہے وہ رہا وہ آجی وہ اوڑنی میں نہیں نہیں آجی وہ میں نے کہا وہ وہ موسیقی جاوید آمین مجھے بڑی خوشی ہوئی آمین کتم امتحان میں پاس ہو گئے آئینے میں ایک چاند سے سورت نظر آئی آئینے میں ایک چاند سے سورت نظر آئی صبر ہوئی جس پہ پدا ساری خدایی او سورت نظر آئی صبر ہوئی جس پہ پدا ساری خدایی او سورت نظر آئی آنکھوں میں تمناؤں کا آباد زمانہ ہر بات کچھ ایسے کے محبت کا پسانہ آنکھوں میں تمناؤں کا آباد زمانہ ہر بات کچھ ایسے کے محبت کا پسانہ پھولوں نے نظا کا ترے رکھ سار سے پائی وہ سورت نظر آئی آئینے میں ایک چاند سی سورت نظر آئی دل کا ہوا چل وہ قیامت کی عدائیں دیتا ہے میرا دل تجھے رہ رہ کے دعائیں دل کا ہوا چل وہ قیامت کی عدائیں دیتا ہے میرا دل تجھے رہ رہ کے دعائیں اے حسن سلامت رہے آباد رہے تو اے حسن سلامت رہے آباد رہے تو تو ہے تو تیرے دم سے ہے آباد خدائی تو ہے تو تیرے دم سے ہے آباد خدائی وہ صورت نظر آئی آئینے میں ایک چاند سے صورت نظر آئی میں نے بارہا تکلیف دینے کا ارادہ کیا لیکن آتے آتے رک گئی امید ہے جناب خیریت سے ہوں گے اللہ کا احسان ہے ناز پرور سے آپ کی خیریت معلوم ہوئی جاتی ہے آپ بزرگوں کا سایہ ایسے زمانے میں بہت غنیمت ہے خدا مغفرت کرے جاوید میاں کے ابا مرہوم کا قول کہ بچوں کو ہمیشہ کسی نہ کسی بزرگ کے سائے میں پرورش پانی چاہیے اور جناب ہی ایک ایسی ہستی ہے جن کے سائے کرم میں جاوید خوش قسمت اور کامیاب رہے گا اللہ کرے ابا اس رشتے کو قبول کر لیں احکامِ الٰہی سے امکار کی جرت نعوذ باللہ کسے ہو سکتی ہے بس یہی درخواست ہے خدا پر توقل کر کے جاوید میاں کو اپنی فرزندی میں قبول فرما لیجئے تاہم جنابہ اگر چند روز سوچنے کا اور موقع دیں تو انعیت ہوگی میاں سے کہہ دو ہم خان بہدر صاحب کے گھر سے آئے ہیں اور میں سجاد میاں کی والدہ ہوں خوش قدم تم عرض کر دو دلاو عرض کرتا ہوں تصویم خوش قدم تمام خادمائیں اندر ہمارا انتظار کریں میرے حاضر ہونے کا مقصد نہائیت مبارک ہے اور اللہ نے چاہا تو آپ کے لیے بھی مبارک ثابت ہوگا کیا عرض کروں بہت سے صاحبوں کی خواہش تھی کہ شجاعت میاں کا رشتہ ان کے گھر میں ہو جائے مگر آپ سمجھ سکتے ہیں اطلش اور کنخاب پر چھیچ یا ٹات کا پیون نہیں لگایا جاتا رئیسوں کے رشتے رئیسوں کے ساتھ ہی ہوا کرتے ہیں اتفاق کی بات ہے آپ کی بڑی ہمشیرہ صاحبہ بھی اسی سلسلے میں عجی خدا نہ کرے میری کوئی ہمشیرہ ہو صاحب ہم ایسے اوچھے مفلسوں اور کلاشوں سے رشتہ ناتا نہیں رکھتے ہم اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں ایسوں کا نام لینا بھی کیا عرض کر سکتا ہوں وہ ابھی ابھی اسی وقت جی ہاں ممکن ہے وہ بھی یہی رشتہ مانگنے کے لیے آئے ہو مگر جناب ان کے پاس تززہر کھانے کو کوڑی تک نہیں ہے پھر ایسے مہنگے رشتے بچوں کا کھیل تو نہیں ہے اور یہ کہ جاوید کے کرتود بھی تو آپ کو معلوم ہوں گے حد درجہ کا جھوٹا فریبی اور آوارہ ہے ہم انگریزی پڑھ لی ہے سنا ہے اب کچھ تیس چالیس کی ملازمت جھون رہا ہے اور آپا جو اس رشتے کے لیے آپ کے پاس آئیں ہوں گی تو ان کا ایک خاص مقصد ہے وہ چاہتی ہے کہ آخری عمر میں کسی رئیز گھرانے کا سہارا ملے اور خدا نہ کرے آپ پہ کوئی نیکی بدی آئے تو تگڑا ورثہ ملے یہ ہوگا ان کا ارادہ آپ کا ان کا ایک خون کا رشتہ ہے میں اس معاملے میں کیا عرض کر سکتا ہوں مگر آپ ناز پرور کو کسی تندور میں جھوکنا تو پسند نہیں کر سکتے کون باپ اپنی بیٹی کا دشمن ہو سکتا ہے بس تو مبارک ہو آپ کو بھی اور مجھ کو بھی میں جان گئی آپ نے یہ رشتہ منظور کر لیا اب میں ذرا جا کر ناز پرور کا صدقہ اتالوں کچھ اشرفیت ہاتھ لائی ہو آپا سوگیرا میں تمہاری بہت شکر گزار ہوں تم نے ٹھیک بیان کیا ہم چھینٹ اور ٹاٹ کے بنے ہوئے انسان ہیں ہم غریب ہیں اے بیٹا شرماؤں نہیں صدقہ اتار کر غریبوں میں بات دینا موسیقی 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 تم سے خوش رہے موسیقی 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 بیٹا اتنی رات گئے جاگ رہے وہ غم خوشی کی قیمت ہے امی اور بغیر دام دیئے اس بازار میں کبھی کوئی چیز نہیں ملتی جو ہوا بہتر ہوا میں تعلیم پھوری کروں گا وظیفہ تو کولیج سے ملے گا ہی میں نے ارادہ کیا ہے امی دیکھیں جی امی حضور آپ اببا جان سے کہہ دیجئے کہ ہم تعلیم کیلئے جاویر میاں کے ساتھ وراہت ضرور جائیں گے پورا کافر بنتا ہے داری موچھا تو مونا رکھی ہیں اور جب دیکھئے گھر میں گٹ پٹ گٹ پٹ گٹ پٹ کرتا رہتا ہے اگر آپ مجھے نہیں بھیجیں گے تو میں خودکوشی کر لوں گا دیکھ لیا بہتر یہ ظلم اور یہ قیامت ہاں آپ قیامت کو مانتے ہیں اببا کیوں نہیں کیوں نہیں حضا و جزا کا در ہمارا ایمان ہے تو پھر اللہ میاں جب پوچھیں گے آپ سے کہ دنیا میں سود کیوں کھایا آپ نے تو آپ کیا جاپ دیں گے جب پوچھا جائے گا کہ ہے بندے تُو نے میری زمین پر کیا 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 کس کس کا آپ پدا کیا اور کس کس کا آپ مانتے ہیں آپ سود کھایاں غریب ہو خون چوزیں تو کچھ نہیں اب میں صرف علاج جاؤں تو ابلیز بنگ ناخل بنگ ہرگز نہیں سا میں بلاج ضرور جاؤں گا آپ کو بیس دار روپیہ دینا ہوگا بیس ہزار جہاں بیس ہزار بیس ہزار بیگم موچھے سمالو موچھے سمالو میرا دل گیا میرے حلق میں غلاب کا آرکھ ٹپکاؤ مجھے لخ لخا سنگاو جی لخ لخا حلق میں غلاب کا آرکھ ٹپکاؤ لخ لخا سنگاو اور کانوں کے پاس روپوں کی تھیلی زور زور سے بجاؤ اور تو ان کے روح میں تازگی آئے گی بیگم اس ملعون سے کہو اس ملعون سے کہو بیگم مجھ ملعون سے کہو کہو ملعون جا تو ولایت چلا جا اور میں پھر آن کے آن میں دیکھئے گوڈبائی کہتے ہوئے یہ جا وہ جا یہ جا وہ جا یہ جا وہ جا بیگم بی 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 یہ بھاری چیزیں اٹھانے کے دن نہیں ہیں آپ کے جانے کب کیا ہو جائے کیا ہو جائے گا شیطان کے کان بہرے بی بی جانے کب کیا ہو جائے یہ ہی ہوگا آپ کی کیا رائے دو ہزار چلیے آپ کی کیا رائے ہے دو ہزار چلا یہ بات ہے یہ چار ہزار یہ آٹھ ہزار باتتا چھینچنے سے کام نہیں چلے گا کیوں روکائے نقب چاہیے تو کیا بھروسہ نہیں ہے یہ تو جوا ہے چال بند چال ہزاریں پتے دکھا دیجئے ہار گئے تو ہار گئے تو لائے گے بتا دوں تین اکے یہ میرا کیا خطور وہ ملحوظ جو آپ کی بغل میں بیٹھی ہوئی ہے چھپے تو دیکھیں کہ ہاری دوان کھٹے ہیں تمہیں کیوں جی گھڑی گھڑی پل پل جو آپ یہ تصوے بہاتی رہتی ہیں کیا منچہ ہے گھر پر تباہی لانا ہے حضور امی پیالہ بھر گیا تھا وہ خود چل گیا سبحان اللہ اب تو ماشاءاللہ سے زبان چار بالش کی ہو چلی ہے کیوں جی ساسوں کے آگے اسی طرح کلام کیا جاتا ہے ہم نے تو رئیس گھرانوں میں کوئی ایسی بہو نہیں دیکھی میرا رونا کسی کی شکایت نہیں تھی جی بھرایا صاحب کیوں نہیں کہہ دیتی کہ نو شامیہ چار روز سے میلے پر کیوں گئے ہوئے ہیں یہی تو مگر بیگم سب رئیس زادے نواب زادے ایسے ہی ہوا کرتے ہیں اللہ نے جس کو دیا ہے وہ آخر سہر تفلی نہیں کرے گا تو کیا کرے گا بہت کر بیگمات کے تلوے سہل آئے گا یہ تین جان میں مجھے یہ سوچنے کے جرد ہرگز نہیں ہو سکتی امی لو بیگم لو آگئے نو شامیہ آپ کاہے کرنچ ہے آپ میرے ساتھ تخلیے میں چلیے چند ضروری باتیں کرنی ہیں بھئی پہلے اپنی بیگم سے ملو جانے ہو کیا سمجھ بیٹھے میں نے تم کو کیا سکھا پڑا رکھا ہے امی آپ چلیے وقت بہت کم ہے چند حباب میرا انسار کر رہے ہیں امی نواب رنگیلے کے ساتھ مل کر میں نے جوہرات کی دکان کھولنے کا فیصلہ کیا ہے بہت ہی منافعہ کام ہے اور صرف سرمائے کی ضرورت ہے کیا پتھر بیچو گے بیٹا بس آپ جاگیر کا قبالہ اور دوسرے ضروری کاغذات دے ڈالیے میں انہیں رہن رکھ کر چالیس ہزار روپے حاصل کر لوں گا بیٹا تم کو ہیرے جوہرات کی ٹھیک پہچان ہوگی کیا کہتی ہیں امی آپ اپنی برادری کی پہچان نہ ہوگی واللہ آپ تو غزب کرتی ہیں سنیے مجھے آپ کے ارادوں پر شبا ہے کیا یہ کاغذات آپ امی جان کو واپس دے دیجی وہ سامنے چھری رکھی ہے میرا گلہ کارڈ ڈالیے اور لاش کو رونتے ہوئے چلے جائیے تم میرا شوہر نہیں ہو میری بیوی ہو تم کیا ہوا کیا ہوا جب دیکھو امی آپ کے خلاف کچھ نے کچھ کہتی رہے گی اب بھلا میں اتنا ناخلف ہوں جو آپ کے خلاف کوئی بات سن سکوں ایسی دس ہزار بیوی ہیں آپ کے قدموں پر نچھاور منحوس تم مجھ کو ماں سے الگ ہو جانے کا مشورہ دیتی ہے خدا کے لیے خدا رہا میں نے یہ ہرگیز نہیں کہا میں نے یہ ہرگیز نہیں کہا عجی یقینا آپ نے یہی کہا میرے کان بہرے نہیں میں نے خود سنا ہے خدا عالم الغیب ہے میں آپ کو نہ جانے دوں گی ہرگیز نہ جانے دوں گی یہ ہی عرض کر سکتی ہوں اللہ نہ کرے آپ کے ہاتھ پر چوٹ آئی ہو مکارا چالا ہٹنے چھانے سے یہی تھی کرنی وہی تھی بھرنی چلی تھی میرے حق میں کاتے بہنے بی 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 اس قدم مجھے سہارا دے کر چار پائی تک پہنچا دو شاید اب میری گود زیادہ دیر تک خالی نہیں رہے گی موسیقی 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 یہ دس ہزار 20 ہزار کھیچے بس 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 یہ چک رہے پتہ ہو رہیے یہ بات ہے آپ لو چھائیے نا یہ چال ہو گئی صاحب 20 ہزار آپ دی ایک چاریس ہزار دی چلیے بس 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 ہتے کھولوالی جی اچھا 20 ہارے پتہ لکھئیے مہلا دہلا غلام ایک رنگی ہے صاحب بیگم حضور بیگم حضور صاحب زیادہ ہوا ہے حضور حضور مبارک ہو صاحب زیادہ ہوا ہے اللہ کلاک اللہ کلاک شک رہا ہے مولویہ صاحب زیادہ ہوا ہے الحمدللہ الحمدللہ صاحب زادہ ہوا ہے صاحب زادہ صاحب زادہ صاحب زادہ صاحب زادہ ہوا ہے صاحب زادہ اتنا بڑا نہیں نہیں اتنا نہیں اتنا بڑا اتنا اسا اکدم گھرا گھرا جیسے چاند ای بیٹا مبارک ہو اللہ نے چاند سا صاحب زادہ دیا ہے مجھے اس لکھ سکون چاہیے سب لوگوں سے کہہ دیجئے شور اغل بند کر دیں شہنائیوں کو باجوں کو سب کا بند کروا دیجئے بیٹا اللہ نے چاند سا صاحب زادہ دیا ہے وہ بہت تمہاری طرح تیکھا تیکھا ناغ نقشہ بلکہ جیسے روشن چراغ مجھے ڈالیا ایسے چراغ کو مجھے ایسے چراغ کی ضرورت نہیں جس نے اندھیرہ پھیلا دیا ہو وہ منحوس ہے رستے پر پھیک دیجئے تاکہ بازار کے خلیص کتے اس کی پوٹیاں نوجھ کھائیں ہائے اللہ لہا اللہ اللہ بھی نہ کیجئے مجھے اللہ سے بھی زیورات کہا رکھے ہیں چاب یادو زیورات تو وہاں صندوق میں رکھے ہیں مگر پہلے ہی سے تو دیکھیں کیسا پیارا پیارا ہے کونسا ایسا آگ بڑے آزم جن بیچی ہو جو اترانے لگی ہو چابیاں دو اور ہو سکے تو اس سے زندہ دفنا دو دیکھو جی بہتر ہوگا ان آسووں کو اپنے اببہ حضور کے جنازے کے لئے بچا رکھو بہت نحوزت پھلا چکی ہو تم کم از کم آج تو کچھوکے نہ دیئے ہوتے کس قدر زخمی کیجئے گا اور کیوں جی تمہیں یہی تربیت ملی ہے کہ بات بات پر اپنے شہر سے گلہ شکوا کیا کرو کن گواروں کی اولاد ہو تم بہرحال یہی علیمت ہے کہ آج آپ نے بات تو کی نہ صحیح محبت کی نفرت ہی کی صحیح وہ صورت بھی بھائی ہے جو میری محبت کی امید باندھے بیچی ہو یہی خوش نصیبی سمجھو اپنی کہ میں تم ایسے منحوسوں سے نفرت ہی کر لیتا ہوں ورنہ میں ان لوگوں میں سے ہوں کہ ہورے بھی آئے تو ٹھوکر مار دوں پریو پر ہکارہ سے تف کر دوں ایک بار اگر یہی بتا دیا ہوتا کہ میری خطا کیا ہے کیا حضور ہوا مجھے تو میں اس گناہ کا کفارہ دے دیتی آپ کے قدموں پر سر رکھ کر محفی مانگ لیتی ٹھوکر نہ مار دوں ایسی سر کو جو ان قدموں سے اُلجھے چابیا لاؤ لاؤ یہ کاغذ کے ٹکڑے کیسے ہیں حضور اببہ نے پانچ ہزار روپے ننے کے لیے بھیجے ہیں حضور اببہ سے کہلوا بھیجیے یہ پانچ ہزار روپے لی کسی تیلی تنبولی کے ہاں بھیجوا دیں میرے نانا حضور نے میری پیدائش پر بیس ہزار روپے نقد اور سونے کی تشتری میں گیرہ جوڑے بھیجے تھے سمجھیں آپ کے نانا حضور خدا کے فضل سے نواب تھے اور اس کا نانا ایک غریب مسلمان ہے غریب ہے تو جیتے کیوں ہیں ان سے کہہ دو زہر فاک لے زہر آجا آجا موسیقی اللہ نگے باں تیرا اللہ نگے باں موسیقی 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 مہنگی ہے فقط اکشہ مشکل سے جو ملتی ہے کیا تجھ کو بتا دوں میں وہ چیز دکھا دوں میں سمٹی ہوئی دنیا ہے پھلا ہوا سہرا ہے دلنا مہا اس شے کا اس بہکی ہوئی لے کا پہلوں میں تھڑکتا ہے دن رات تھڑپتا ہے اور سب سے یہ کہتا ہے میں ٹوٹ کے جڑتا نہیں نازک ہے میری جان مرگل ہوں میرے دم سے ہے آباد گل سکاں اللہ ہنگی وان تیرا اللہ ہنگی وان صدقے تیری ہر بات ہو جائے تیری ماں اللہ ہنگی وان اس شیش کو مت توڑا اس چھالے کو مت پھوڑا سمٹا ہوا دوفاں ہے سہما ہوا علماں ہے وہ ہے نکلا اگر دوفاں کام پھوٹھے گا ہر انسان بستا ہے خدا اس میں بلدی ہے قضائص میں داریک زمانے میں ہے اس دل سے چراغان اس دل سے چراغان سنتے ہیں کہ اللہ ہے انہیں اس کا نگی وان اللہ ہنگی وان صدقے تیری ہر بات ہو جائے تیری ماں اللہ ہنگی وان اللہ ہنگی وان تیرا اللہ ہنگی وان اللہ ہنگی وان تیرا اللہ ہنگی وان موسیقی بھائیکم صاحب بھائیکم صاحب مکھوب میاں بھلائے تیری لے کہی آگیا میں پھر لئوں پا آپ سے آدھا بھائی آدھا بھائی شخصاب بھو مکھوب میاں کھا آگیا یہاں وہ تشریب لے اگلے ڈب میں درب کھوڑ ڈبچے ڈگری کے ساتھ ایک چیز اور بھی پھوڑا خلی 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 دیدی مجھے میں آپ کا مسود میں تو مولا جی مسود ہوں میں کسی ہندو تانی مسود کی تلاشت نہیں ہوں دیکھئے رجائے میں آپ کا بیڑا مسود ہوں میں یہ تم نے چاہوڑا بنا رکھا ہے جانے دو وہ دگری اندر بہت جانہ بزنی تو نہیں ہے دوسرا خلی دنیا دنیا درد 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 خلی درد خلی 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 درد خلی 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 بیوی میں بیوی ہے میں یہ لیا ہے بیوی ماں مسود بھی لائے ہو غدا جھوڑا خدا 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 جعوید بیٹا جاوید تم آگئے کیسے یقین کروں کہ تم آگئے امی ہم قطن آگئے اور بالکل آگئے دعائیں مانگ مانگ کر پروردگار نے یہ دن دکھایا کہ میرا شہزادہ صحیح سلامت اپنے گھر واپس آیا امی اب آنسو پوسٹ ڈالی اب رونے کی کیا ضرورت ہے آنسو کو ہمیشہ کے لیے خیر بات کہہ دی گیا یا خداوند کریم اس ولیتی ولکو میرے ہی گھر بھیجنا تھا اس شہر بھر میں اور کوئی گھر نہیں تھا میرے مالک جلتو جلالدو آئی ولکو ڈالتو جلتو جلالدو آئی تا اسلام علیکم داد والیکم سلام اب اس ولیتی ولکو شہر بھر میں کہاں کہاں بے پڑھنا لیے پھرتے ہو تھی داد ہم آپ کے لیے چوٹت لیا چوٹت لیا ہے مارو دولت تو لوٹ ہی لیا تھا اب یہ ولایتی عورت ہماری زبان پر بھی حلاب ہو رہی ہے اب بھرا عورت کہیں لائے ہائے بہن سکتی ہے لائے ہوں آستازہ سکھ جائے گی ڈای دیکھیں کہ مہم صاحب یا میر صاحبہ وغرہ وغرہ آپ جو کچھ بھی ہوں ٹھیک اب چونکہ آپ میری بہو ہیں اس لیے آپ کو پردہ کرنا ہی ہوگا یعنی برکا نو ڈاڈی ام کو پردہ پر سے نہیں ہونے سکتا لاہور والا خواست ٹھیک نہ جانے کیا وہ پتہنگ بکٹی رہتھی ہے پچکیں نہیں ہونے کو سکتا ہم کیا جاء ہے ہونے کو سکتا ہے بسوٹ کپڑ گال دو جل کپڑ گال دو پایا پیل پیلی کا پیلی کا پیلی کا پیل آپ کپڑ او بہب خدا کے لیے یہاں آرron صاحب زیدین نگی ہے high ilo مگر آپ تو اپنی آکہ دھگلیجو ہا 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 喝 چلو بیدم چلو تحری اب با چند باتیں نوٹ کر لیجے پلیز چاہاں جی ایک نیا بنگلہ ایک موٹر گار دو بہرے موسٹ مورن فرنیچر الٹرہ مورن سامان رہنے کے لیے ہمیں اور ہماری میم صاحب بجائی مگا میں حکمت دعا کاف سب کھا مجھے اللہ لکاس ہوں گا مجھے اللہ لکاس ہوں گا مذہروں کی ساہاں میرا مقدمہ آپ نے جیت لیا میکنہ میں آپ کو حت درچہ سکرگزار ہوں میں غریب ہوں یہ تیس روپے اس سے زیادہ کچھ نظر ہی کر سکتا چچا یہ رکم رکھ لیجیے مجھ کو آپ کی طرف سے فیس مل چکی ہے کب منہ تک کوڑی بھی نہیں دی اللہ میاں کے ہاں آپ نے کھاتے میں اس سب رکم ہم نے جما کروا دی تم غریبوں کی مدد کرتے ہو اللہ تم پر اپنا کرم کرے کروہ سال تک جیتے رب نا 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 ایسی دعا نہ کیجئے چچا اپنے بیگانے سے مر گئے تو ہم اکیلے اس دنیا میں رہ کر کیا کریں گے چچا اچھے چچا خدا حضور قانون انسان بناتا ہے اور انسان ہی بدل ڈالتا ہے قانون ایسی چیز نہیں کی جس میں ترمیم نہ ہو سکتی ہو میرا مواقع غریب ہے جاہل ہے اس کی غریبی اور جہالت سے فائدہ اٹھا کر مخالف فریق نے تمام مال ہڑپ کر جانا چاہتا میں عدالت سے درخواست کروں گا کہ اس مقدمے کی دیکھ بھال میں پورا پورا انصاف برتے مسٹر جاویل آپ کو عدالت کے انصاف پر شبہ ہے میں صرف خدای واحد کے انصاف کا قائل ہوں آدھا بڑی صاحب آدھا بہت آدھا بڑی صاحب آئیے قبلہ نواب رنگیلے صاحب آئیے تشریفک ہے شکریہ 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 آپ نے میرے کاغذات تو دیکھ لیا ہوں گے میں جانتا ہوں آپ کا سجاد سے رشتہ ہے مگر آپ غور کیجئے کہ دھوکہ دے کر وہ مجھ سے جواہرات لے گیا کہ میری بیوی پسند کرے گی تو میں خرید لوں گا اور یہ سب جھوٹ تھا جواہرات بیج کر وہ تمام رقم جوئے میں ہار گیا ہے جس نے خریدے وہ شہادت کے لیے موجود ہے عرض یہ ہے قبلہ نواب رنگیلے صاحب کہ میں مجبور ہوں یہ مقدمہ آپ کسی دوسرے وقیل صاحب کو دے دا لیے آجی میں تو یہ سوچ کر آیا تھا کہ آپ کو ان سے دشمنی ہوگی آپ کے اوپر انہوں نے بڑے بڑے زمد کیے ہیں یہ سوچا تھا آپ کو بھی اپنا انتقام لینے کا موقع مل جائے گا نواب صاحب آپ کو غلط فہمے ہوئی سجاد نے ہمارے ساتھ کوئی برائی نہیں کی وہ میرا بھائی ہے خدا اس کو نیک راستے پر لائے یہی میری دعا ہے خیل کچھ بھی ہو میں سجاد کو ایک مرتبہ تو جیل ضرور بھیجوا دوں گا آدھا ورز ہے آدھا ورز قبلہ بڑی مشکل ہے آدھا صاحب آپ ان کی زمانتیں کب تک دیتے رہیں گے تو حفیظن بھی آپ کی کل رقم دو ہزار روپے ہے ہاں وکیل صاحب ہم آنت کی طور پر شیف جی کے پاس رکھے تھے مگر اب وہ مکر گئے ہیں جانے ہم غریب بیوان سے ان کو کیا بیر تھا مکر صاحب یہی پونجی تھی ہم غریبوں کی کوئی کیا جانے کے ام پر کیا گزر رہی ہے آمانت دیتے وقت ان سے رسید لے لی ہوتی ہمیں کیا معلوم تھا کہ وہ ایسا کر بیٹھیں گے اللہ آپ کا بھلا کرے گا کسی طرح ہمانے یہ پیسے دلوان دیجئے وہاں ہم پاپے کر کر کے بر جائیں گے کفن تک کو پھوٹی کوڑی نہیں ہے ہمانے پاس بہرحال آپ اتمنان رکھئے میں انشاءاللہ آپ کی رقم ضرور آپ کو واپس دلوا دوں گا بہرہالی سیسٹا نو 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 بولو اسلام علیکم بابی جان بہت مبارک بات ہے اسلام علیکم بابی جان کہ یہ مزاج تو اچھے ہیں اللہ کا شکر ہے آہا قبلہ جاوید بیاں آداب بجا لاتا ہوں آداب بجا لاتا ہوں حضور ڈاکٹر صاحب آداب بجا لاتا ہوں کہ یہ مزاج تو اچھے ہیں خیریت ہے تشریف رکھے بابی صاحبہ پہلے آپ تشریف رکھے تینکیو آپ سے ایک ضروری بات عرض کرنے آیا ہوں جہاں فرمائی عرض یہ ہے کہ آپ کے حضور اببہ کے خلاف ہمارے پاس ایک مقدمہ آیا ہے دو بیوان جہاں مجھے علم ہے اس بات کا حضور اببہ کچھ بیواؤں کی رقم لے کر مکر گئے ہیں آپ کو شکایت ہوگی کہ یہ مقدمہ میں نے کیوں قبول کیا ہرگز نہیں صاحب ضرور لڑیئے مقدمہ آپ اگر میں وقیل ہوتا تو یہ مقدمہ خود لڑتا اببہ کے لالش پر خدا اپنا کرم فرمائے سبحان اللہ بھائی سبحان اللہ مجھے شبہ تھا کہ آپ کو ضرور مجھ سے شکایت ہوگی مگر آپ کے خیالات سنکا مجھے بڑی خوشی بھائی سبحان اللہ معاف کیجے میرا دین ایمان خدا گفل سے اب بھی کائن سبحان اللہ سبحان اللہ مجھے ان سے ملنا ہے میم صاحب تو حکم ہے بغیر کارٹ کے اندر کوئی نہ آوے مجنو کے نواسے میں کوئی کہاں ہوں میں تو صاحب کا باپ اور میم صاحب کا خوزر ہوں آپ میم صاحب کے باپ میم صاحب کے باپ نہیں صاحب کے باپ ہے ہم ابے مذ کرے تجھے دورہ پیسے پڑھنے لگا آپ صاحب کے باپ نہ کوٹ نہ پتلون نہ نکٹائی نہ رہے بابا نہ آپ صاحب کے باپ نہیں ابے فرحاد کے پہتے اگر صاحب کا باپ نہیں تو تمہاں تیرا باپ ہوں درکھوڑی کا جوتا ہے ٹکنوں سے پر پا جاما ہے شرعی پا جامے پہ اعتراض کرنے والا تو کون ہوتا ہے ماں تو اس تکیسے نہیں مانے گا مجھے دبردستی ہے ابے ہاتھ کہیں کہیں فرحاد کے پہتے لو بھائی مسود تمہارے بڑے میاں پہنچے اب بندہ چلا آدھا بردہ بھائی یہ دشمن یہاں کیا کر رہا تھا جانتے ہو کہ یہ میرا خلاف مقدمہ لے گا جلی ماں تم سے تہنی آیا ہوں مجھے خوشی ہے کہ وہ آپ کی خلاف مقدمہ لڑیں گے آپ نے ان دو بیواؤں سے دھوکہ کیا مزعود خدا نے بذرگوں کا عدب سکایا ہے عدب خدا نے سود کھانے اور مظلومہ پر ظلم کرنے سے بھی تو روکا ہے مزعود کب کھاتا ہوں جی میں تو صرف منافع لیتا ہوں منافع لیکن ایسا منافع بھی ایک مسلمان کے لیے قطن حرام ہے دیکھ یہ جی وہ تیڑی ترچے میں ہم تحب اپنے شوخار محترم یعنی اپنے میاں کو سمجھاؤ ورنہ یہ بھنگلہ یہ آرام کسی یہ میز وغیرہ وغیرہ سب کچھ ہم لے لیں گے ہم کو آپ کا پیسہ نہیں مانگی میرا حزمن کھمانے سکتا ہے ہم کو آپ سے حمدردی نہیں ہے لاحور پڑھنے لگی ایسا بھی گھر کا تو باوا آدم ہی بدل گیا خدا محفور اچھے مگر میں کہتا ہوں کہ آپ یہاں بھی دھرے ہوئے ہیں لاحور پڑھنے لگا خود لاحور پڑھنے لگا خود آداب امی جاؤ ایس میان آج تم نے بڑی بیر کر دی امی رقم میں نے حادی صاحب کو دے دی ہے اور چند دنوں میں وہ ہمارا نیا مکان بنانا شروع کر دیں گے امی امی بیس ہزار روپیا مجھد قرضہ دینا ہے اس مکان کو فوراں بیشنا پڑے گا کیا امی اپنا نیا مکان انشاءاللہ ایسا ہوگا کہ شہر بھر میں اپنے قسم کا ایک ہوگا مکان بھی جب بک جائے گا تو آخر ہم لوگ جائیں گے کہا چورائے پر خیمے لگانا پڑیں گے ماں اس قسم کی حجت بلکل پسند نہیں کرتا فوراں کارزات نکالیے دو دن کے اندر اندر مکان بھک جانا چاہیے بس چند مہینوں میں اپنا نیا مکان بن جانا چاہیے میرا چاند میرا لال اللہ کے فضل سے تُو نے کتنی ترقی کیا ہے تُو نے اپنی بدہ مالیوں سے گھر بھر کو اجار دیا ہے افسوس مجھ کو یہ خبر نہ تھی کہ ایک دن آئیسہ بھی آئے گا کہ ہم کو رکھتوں پر چیت رونے کرنا ہوگا میں مکان کو فرق دونے نہیں دوں گی امی میں سر دار نہیں دوں گی امی امی یہ دیکھو ہمارے نئے مکان کا نقشہ اتنا بڑا مکان ہے امنہ ہمارے بیٹا اب تم شادی کرلو کہو تو مرکتہ دھوندیں نکلوں امی بالکل غلط شادی کر کے اور کسی نے کیا پھل پا لیا کہیے میں شیخ عزید اللہ والشیخ حبیب اللہ حرف اٹھاتا ہوں لو کچھ کہوں گا صد کہوں گا حضور یہ بھی کوئی ضبردستی ہے ہم بغیر حرف اٹھائیں ضرورت کے بقصد کہتے ہیں ہم اللہ کے فعل سے ایماندار آدمی ہیں کوئی ایسے ویسے نہیں ہیں مگر یہ عدالت کا قانون ہے لا حوض ولا قوت قدا محفوظ رکھے اچھا صاحب سمجھ لی جائے کہ اٹھا لیا میں شیخ عزید اللہ والشیخ حبیب اللہ ضرورت کے وقت سچ کرتے ہوں گا حرف اٹھاتا ہوں تو جناب قبلہ شیخ عزید اللہ صاحب آپ میرے سوالات کا جواب دیجئے ہم اس آدمی سے کلام نہیں کرنا چاہتے ہمارے ہی بھولے کا ہو کر ہم ہی پہ مقبے بازی کرتا ہے یہ بھی کوئی حق پراتی ہے اور دوسرے یہ کہ یہ میرے ہی لڑکے کے ساتھ پڑھا بھی ہے موسف صاحب اس آدمی کو باہر لکھا جے یہ ہم ڈاکے ہیں عدب عدب آپ کو ان کے ہر سوال کا جواب دینا پڑے گا آپ ان دو بیواؤں کو جانتے ہیں اب میں کسی کو نہیں جانتا نہ میں تمہیں جانتا ہوں تو کیوں جی شابان کی دس تاریخ کو دیکھ لیا منصف صاحبہ نے بھلا شابان کی دس تاریخ کو یہ دو بیوائیں میرے گھر کیوں آنے لگیں میں کوئی شہر کا قادی جی تھوڑی ہوں اور اس دن میں کچھ بیمار بھی تھا کیا بیمار تھے آپ کیا بیمار تھے آپ یعنی کوئی آپ داکٹر ہیں جو آپ پوچھ رہے ہیں کہ کیا بیمار تھے آپ عجی صاحب اس دن ہماری کمر میں بل آ گیا تھا اور انہوں نے پانچ ہزار پی آمانت کے طور پر آپ کو دیا تھا یا نہیں ہاں دیا تھا نہیں جی نہیں عجی منصف صاحب بیکھلی یعنی ان سے بھی تو حرف اٹھایا ہوتا اتنا بڑا جھوٹ یعنی دو ہزار کی رقم کو بڑھا چڑھا کے پانچ ہزار بنائے تو ان سے دو ہزار کی رقم آپ کو ملیا ہے یا درست ہے آہ درست ہے تو آپ میں کیا کر لیں گے حضور منصف صاحب شیخ جی نے خود اقرار کر لیا ہے کہ بیواؤں سے ان کو دو ہزار کی رقم ملی ہے بس آگے میں کچھ نہیں پوچھنا چاہتا اگر منصف صاحب دھوکے دھوکے میں منوالیا یہ بھی کوئی بات ہے اور چھوٹ کہے کہ سچ منوالیا یہ کوئی ترکیب ہے عدب عدب آپ کو دو دن کے اندر اندر دو ہزار روپیہ ان بیواؤں کو دیجینا پڑے گا یہ عضالت کا فیصلہ ہے حضور منصف صاحب سنیے تو سلام مالے کو اسلام مالے کو اسلام مالے کو اسلام مالے کو سنیے تو آجی بات ہے جس کو دیکھو چھوڑی کانپے سے ٹنن کڑن کھائی چلا جا رہا ہے میرے سلام تو کوئی جواب تک دیں گے تو سب کافر بن گئے شاہدی میں نے کہا اسلام مالے کو بیواؤں بیواؤں میرا تماغی توازن بگڑا ہوا ہے میں بیکھول بوکھلایا ہوا ہوں کما کہیں کی تم مسعود میرا اپنے ابباد سے کہہ دیجئے ہم ان سے کلام نہیں کریں گے لیکن لیکن میں نے کہا بہت روٹ چکی ہیں بس اب گھت لیجئے وہ ان سے کہہ دیجئے کہ ہم اس جہنم میں ہرگز ہرگز نہ جائیں گے ٹھیک ہے آپ بیگم کو بہت ٹرابل دیتا ہے چپ رہو جی تم نے گھر میں قدم کیا رکھا سارے گھر میں پھوٹ چلواتی مسعود مسعود اس ملعونہ سے کہو کہ چپ رہے بی بی آج بھی میاں نہیں آئے جانے میاں نے ایسی اُلٹی تبھی کیوں پائی ہے نہیں خوش قدم وہ بہت ہی اچھے ہیں ایک دن بھی تو بی بی انہوں نے آپ کے ساتھ سیدھے مو بات نہیں کی پندرہ دن سے گائب ہیں تیر لگتے ہیں جی کلیجے پر وہ کلیجہ ہی کیا جس پہ تیر نہ برسے ہوں وہ آنکھیں ہی کیا جو کسی کے غم میں روئی نہ ہوں خوش قدم بی بی میہ آگئے بیگم آؤ تم سے آخری بار چند باتیں کر لوں ٹوٹے ہوئے دل کی چند باتیں روٹے ہوئے مقدر کی چند باتیں ہم سب سے بچھڑنے والے ہیں بیگم خدارہ ایسے کلمات زبان پر نہ لائیے لِللہ ایسی باتیں نہ کیجئے مجھے معلوم ہے کہ تمہارا دل ہوروں کے دلوں سے بھی زیادہ نازک ہے دل ہی پہ کیا منحاصر ہے ٹھیک ہے دل تو ٹھہرا ہی ایک نازک ہستی میری گفتگو میں ایسا درت ہے ایسا غم ہے کہ ایک بار سن لے تو پتھر بھی موم بن کے رہ جائے کھڑے کھڑے تھپ جائیے گا بیٹھ جائیے میں تلوے سے ہلا دوں نہیں بیگم آج تجیمے ہے کہ آخری بار تمہارے قدم چونگ لوں ایسی نیک بیوی ایسی نیک بیگم جس پہ ہورے نسار جس پہ پریان نسار الہی یہ آج کیوں ایسی باتیں کرنے لگے ہیں کیسے بتا دوں کہ مجھے نواب رنگیلے کا بیس ہزار روپیہ ادا کرنا ہے اور اگر یہ رقم آج کی آج نہ چکا دی گئی تو مجھے جیل جانا ہوگا خاندان کا آخری چشم و چراغ کیا عزت رہ جائے گی ہماری اس سے تو بہتر ہے کہ میں زہر پھانک لوں اجازت ہو تمہیں دوبارہ اببہ سے مانگنے جاؤ بار بار ان کو زہمت دینا بھی تو بہت ہی نامناسیب ہوگا اسی لیے تو میں آنا کانی کر رہا تھا مجھے معلوم تھا کہ تم اتنی نیک اتنی رحم دل ہو کہ فورا اپنے اببہ حضور کے پاس مدد لینے چل پڑو گی مگر مشکل تو یہ ہے کہ میں تمہیں روک بھی نہیں سکتا کیونکہ اگر یہ قرضہ آج کی آج نہ چکایا گیا تو میں جان دے بیٹھوں گا اور اس کے بعد تمہارا کیا ہوگا اس نننے کا کیا ہوگا خدا نہ کرے مجھے جیل جانا پڑے نننے خدا نہ کرے تیری جوان ماں کا صحاق لٹ جائے خدا ہے ایسے کلمات زبان پر نہ لائے ورنہ مجھ گناہ کار کا کیا ہوا تو کیا نہ ہوا تو کیا میں اسی وقت اببہ کے پاس جاتے ہوں اور ان سے مانگتے ہوں بیگم اگر رقم نہ ملے تو یہاں واپس نہ آئیے گا کیونکہ ایسے میں مجھ کو خودکشی کر لینی پڑے گی اور میرا مرنہ آپ سے دیکھانا جائے گا اب تو میرے پاس ایک کوڑی بھی نہیں سمجھیں جو کچھ میرے پاس تھا نوازے کے نام پر لکھ دیا ہے کیونکہ میں جانتا ہوں کہ ایک نہ ایک دن تمہیں اور نننے کو ایسے شوہر کے ہاتھوں فاقے کرنے پڑیں گے اسی دن کے لیے سب کچھ محفوظ رکھ دیا ہے اببہ جو وہی نہ ہوئے تو ہمارا ہونا کس کام کا ہوگا ناس پرور ناس پرور وہ کبھی نہیں صدر سکتا تم آج اس کی مدد کروگی کل پھر یہی کرے گا ابھی چند روز ہی تو ہوئے پانچ ہزار کی رقم دے کر اس کو چھڑوایا ہے اببہ اببہ بہت اچھے ہو گئے ہیں آج ان کی باتوں میں بہت در تھا عورت بے وقوف ہوتی ہے مرد کی چکنی چپڑی باتوں میں آ جاتی ہے اور تو اور اس نے مجھے ہی بے وقوف بنا دیا تھا یتیم خانے کا چندہ جمع کرنے آئے تھے خدا پرست اور بڑے پرہیزگار بن کر اتنا بڑا دکھاوا اتنی بڑی چالا کی اببہ تم پت قسمت و ناز پرور جو میں نے تمہیں اپنے ہاتھوں اس بھٹی میں ڈال دیا مقدر سے کیوں لچتے ہیں آپ اببہ اللہ کی کاموں پر اتراز کرنا بندوں کا کام نہیں ہے افسوس کہ تم نے خود مجھ کو خبر تک نہ کی ویسے مجھ کو سب کچھ معلوم ہوتا رہا تم پر ظلم ہوئے تم کو ترہ ترہ سے رولوایا حتیٰ کہ اس نے تم پر ہاتھ بھی اٹھایا فائدہ کوئی یاد نہیں ہے آپ ہی نے تو کہا تھا کہ اپنے شاہر کی شکایت کبھی مجھ سے بھی نہ کرنا ہوگی اور پھر یہ بھی تو ہے کہ اب وہ جیسے بھی ہیں میرے شاہر ہیں اببہ وہ زہر پھانگ لیں گے وہ جان دے بیٹھیں گے آخری بار انہیں بچائیے ان کے مدد کیجئے اببہ اگر اللہ کی مرضی اسی میں ہے کہ وہ مر جائے تو اسے مر جانے دو اببہ میرا رنڈا باپ سے دیکھا جائے گا میرے نزدیک آج بھی تمہارا شوہر مردوں کے برابہ ہے تم بیوہ ہو وہ جیتا جاگتا مردہ ہے اببہ اببہ میں ان کے لئے روپے مانگنے آئی تھی ان کے حق میں بدعائی مانگنے نہیں آئی اس گھر سے اس کے حق میں تم کا صرف بدعائی ہی مل سکتی ہیں اس گھر کا ذرہ ذرہ پکار پکار کر کہہ رہا ہے الہی اس سے بہتر ہے کہ ناس پر ورد دیوہ ہو جائے اببہ تیرا رنڈا باپ سے لیا جائے گا مگر تیرا یہ روتا ہوا اور تلتا ہوا سوہر برداشت نہیں ہو سکتا ہاں ہاں میں یہی کہتا ہوں الہی وہ مر جائے الہی اس کا موت آ جائے اپبا اپبا اللہ اکتہ مانم ہوتا ہے تمہارے اببہ نے رقم دینے سے انکار کر دیا ہے میرے جسم کی بوٹیاں نوچ کر اپنے پرسوں کے حوالے کر دیجئے جواب دو جواب دو انکار کی وجہ اس نے کیا بتائی وجہ وجہ اللہ جانتا ہے میں نے ہر طرح کوشش کی مگر مگر ربا کہتے ہیں انہوں نے سب کچھ نننے کے نام لکھ دیا اور ان کے پاس کچھ نہیں رہا کچھ نہیں کچھ نہیں سب کچھ نننے کے نام پر لکھ دیا ہے اس کا مطلب یہ ہوا میں جیل جاؤں قید کاٹوں بولو بولو جواب دو جو پیغام تم لائے ہو میں نہیں مانتا یہ سب دھوکہ ہے میری مرضی کے خلاف نننے کے نام پر اس کو سب کچھ لکھ دینے کا کیا حق ہے اس کا ندیہ تمہارے اس منحوس نے پیدا ہوتے وقت بھی مجھے نقصان پہچایا تھا اور آج بھی لوہی کی دیوار بن کر میرے سامنے کھڑا ہو گیا ہے یہ سب اس ہی کی وجہ تھی جب سے یہ پیدا ہوا ہے میرے لئے نقصان ہی نقصان ہے یہ زندہ نہیں رہے گا میں اس کا خاتمہ کر ڈالوں گا آج اور اس کے بعد آجál mistakes آجال 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 آجR آج decision موسیقی موسیقی مرکیہ مرکیہ میرے پیٹا مرکیہ چچا مرکیہ کچھ مالسکتا ہو رفیا ہو رفیا ہو رفیا ouه ہمارے ای Monate مرکیہ مرکیہ بیگم آپ کو ہمارے ساتھ تھانے چلنا ہوگا آپ نے اپنے شور کا خون کیا ہے جعوید میہ مجھے یقین نہیں آتا کہ ناز پرور نے شوہر کو قتل کیا ہے لہلا اس کو بچائیے میں خود یقین نہیں کر سکتا کہ یہ واقعہ درست ہوگا پاہم فی الحال میں کچھ نہیں کر سکتا جانے خدا کی کیا مرضی ہے مگر پھر بھی میں کوشش کروں گا جعوید میہ امید ہے آپ کے دل میں ہمارے لیے کوئی پرانا انتقام نہ ہوگا مقدر نے مجھ کو بہکا دیا تھا اللہ جانتا ہے میں اندھا ہو گیا تھا آپ ایسا کوئی خیال اپنے دل میں نہ لائیے مجھے ہرگز ہرگز آپ سے یا کسی سے کوئی شکایت نہیں خدا گواہ چلیے آپ کو ایک بار بچے سے ملنے کے لیے جاست مل گئی ہے مگر یہ حکم ہے کہ آپ بچے سے بات نہیں کر سکتی مجھے مممممممممم ہاں اے عجل ہے زندگی غم کا زمانہ تر گیا اب کیا گریں گے بجلیاں جب آشیاں ہیں جربیا ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم ہرگز آئے گی وہ دل جا دشمن تھا تیرا وہ زندگی کا دن میرا وہ دل ہمیشہ کے لئے خاضر وہی دن ڈھل گیا غم کا زمانہ ڈھل گیا اس عمر کا اول پنا اس عمر کا آخر پنا ایک جھوٹ کا دربار ہے باطل فلا زاہر منا یہ زندگی کچھ بھی نہیں یہ زندگی کچھ بھی نہیں ناٹک کا جھوٹا میلے ہے جب تک چلا سو چل گیا غم کا زمانہ ڈھل گیا ہاں آئے اجل اے زندگی غم کا زمانہ ڈھل گیا اب کیا بھی رہ گی بجلیاں جب آشیاں ہی جھل گیا موسیقی 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 تم کو کچھ کہنا ہے خدا گواہ ہے میں نے اپنے شوہر کو قتل نہیں کیا اگر تم نے اپنے شوہر کو قتل نہیں کیا تو پھر کس نے اس کو قتل کیا صرف اتنا ہی بتا سکتی ہوں کہ میں نے اپنے شوہر کو قتل نہیں کیا یہ بتا سکتی ہو کہ قتل کے وقت گھر کے اس خاص حصے میں تمہارے علاوہ اور کون تھا جیوری کے لیے یہ سب جاننا بہت ضروری ہے وہ تھے میں تھی اور ہمارا ننہ اور کون تھا یہ میں نہیں بتا سکتی عدالت کی رائے میں ایک بہت ہی ضروری گواہ ہی رہ گئی ہے مرہوم سجاد کی ماں صدمے سے اپنے ہوش و حواظ کھو بیٹھی ہیں ان کے دماغ کا توازن بیٹے کی موت سے بگڑ گیا ہے اس صورت میں میں مرہوم کے پسمادہ بچے کو عدالت کے گواہ کی حیثیت میں پیش ہونے کا حکم دیتا ہوں آپ تو بالکل مایوس نظر آتے ہیں معلوم ہوتا ہے آپ ناس پرور کو نہ بچا سکیں گے یہ تو ننہ کی گواہی کے بعد ہی بتا سکوں گا ہو سکتا کہ ننہ ہی اپنی ماں کو بچا لے ننہ اپنی ماں کو کیوں کر بچا سکے گا خدا پر بھوسہ رکھئے جو ہوگا بہتر ہوگا آداب آداب ننے تمہارا نام کیا ہے ریاش ریاش ہم جو پوچھیں گے وہ بتاؤگے جی سچ سچ بتاؤگے جی ہم کہتے ہیں جو پرنا گناہ ہے جعوید میاں آپ ننے سے ضروری سوالات پوچھ سکتے ہیں حضور جج صاحب یہ بچہ بہت ہی کم سن ہے مجھے یقین ہے کہ یہ ٹھیک ٹھیک بات نہیں بتا سکے گا یہ تو جب ہی ہم سمجھ سکیں گے جب یہ کچھ بتانے لگے گا پہلے سے ہم کس طرح مان لیں کہ یہ جو کچھ بتائے گا غلط بتائے گا بچے اکثر نہ سمجھ ہوا کرتے ہیں اکثر بچے بزرگوں سے زیادہ سمجھدار بھی ہوا کرتے ہیں ننے میاں دیکھو تم بہت ہی پیارے ہو بہت ہی اچھے ہمیں پہچانتے ہو جانتے ہو ہم کون ہے چچا ہوں ننے میاں بتا سکتے ہو کہ تمہارے گلے پر یہ نشان اور یہ نیل کیسا ہے کیسے تمہارا گھلا گھنٹا چاہا تھا امی کی پا جانتا امی کی پا جانتا امی کی پا جانتا امی کی پا جانتا بتاؤ اس لوئے کا تلاں سے کس نے تمہارے اببا حضور کمالا تھا تم ہر کس اپنے امی کی پاس نہیں جا سکتے تمہیں پہلی یہ بتانا ہوگا اورنا تمہاری امی ہمیں سے کیا تم سے الگ کر دے جائیں ہم بھی تمہارے پیٹیں گے اور حرو 1980s تقوестно واً ما تونک رمزا لائر after ما تونک رمزا لائرんだ امیر عمaczego احساس تونک رمزا لائر وأساس تونک رائر انها كورو لاً تون Task ما غرور initiative امیر عمودا لائر یعنجو موسیقی بیگم خان بہادر نے سجاد کو قتل کیا ہے قتل کا مقدمہ ان پر چلنا چاہیے تھا مگر اتفاق سے وہ اقرار جرم کرتے ہوئے انتقال کر گئے اس لیے عدالت ناز پرور کو رہا کرتی ہے میری طرف سے نئی زندگی پانے پر مبارک بات قبول فرمائیے غم کا نام زندگی کیوں کر ہو سکتا ہے تاہم آپ کا شکریہ کوشش کروں گے کہ اس گہرے غم کو زندگی سمجھوں یوں تو دنیا کی کوئی ہستی آباد نہیں ہر امید مٹی ہوئی ہر دل ٹوٹا ہوا زندگی سرطاپا گزرے ہوئے دنوں کی ایک ٹوٹی ہوئی یاد ہے مقدر میں جو کچھ لکھا تھا وہی ہوا اور اب یہی کیا ضروری ہے کہ گزری ہوئی باتوں کی یاد میں زندگی گزار دی جائے اور ابھی تمہاری عمر ہی کیا میرا مشورہ یہی ہے کہ تم اپنا گھر بسالو جعوید مجھے بہت پسند ہے حضور اببہ اب میں اپنا گھر کسی اور ترے بساؤں گی داکٹر مسود نے میم کو پرپا پہنا لیا ہے آپ کو یہاں آنے کی دعوت کس نے دی ہے شیخ صاحب یہ دعوت کی ضرورت نہیں ہوتی مگر محلے والے آپ سے میل ملاب نہیں رکھنا چاہتے محلے والے آپ سے میل ملاب نہیں رکھنا چاہتے محلے والے سب کو کازی یہ تھوڑی ہیں میں جو محلے والوں سے میل ملاب رکھنا چاہتا ہوں اب کیا نہ ہوا میں نے منافع لینہ بھی چھوڑ دیا ہے پھر بائی کارٹ کس بات کا میں نے اللہ سے معافی چاہی اس نے مجھے بخت دیا پھر تم سب چاہتے ہیں میں نے اللہ جی میں غدار ہوں تو کوئی کہتا ہے کہ ہم خالی جی کا یعنی کہ شیخ جی کا جنادہ نہیں کھائیں گے کوئی کہتا ہے کہ ہم آؤ زیادہ بائی کارٹ کر دیں گے آج صاحب میں پھر سے تم لوگوں کے سامنے خدا کو حاضر ناظر جان کر محفی چاہتا ہوں کہ آئندہ اپنے محلے والوں سے حلید حلید اس منافع نہیں میرے والوں سے بھی نہیں ہوگا آج کا جلسہ سکول کھلنے کی خوشی میں بلوایا گیا ہے بیگم سجاد مرہوم نے اپنا مکان بچوں کی تعلیم کے لئے وقف کر دیا ہے ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں خدا محفو رکھے خدا محفو رکھے خدا محفو رکھے خدا محفو رکھے شروع رکھے اور انہوں نے ایک اور ضروری کام بھی اپنے ذمہ لیا ہے وہ خود بچوں کو تعلیم دیں گی اور اس مدرسے کی بڑی معلمہ وہی ہوں گی اب میں بیگم سجاد مرہوم سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنے خیالات حاضرین پر ظاہر کریں حضرات میرا خطاب عورتوں سے ہے ماں کا آغوش بچے کے لئے زنگی کا پہلا مدرسہ ہوتا ہے اور جو بچہ اس پہلے مدرسے میں صحیح تربیت نہیں پاتا وہ آگے چل کر اپنے اور بیگانے دونوں کے لئے وبالے جان بن جاتا ہے ہر ماں کا فرض ہے کہ وہ اپنے بچے کے دل میں شروعی سے تعلیم کا شوق پیدا کرے تعلیم کے بغیر انسان دنیا کے کاندے پر ایک بوجھ کے برابر ہوتا ہے ہمارے بچے ہمارے جاہل اور ویران بچے گلیوں میں مارے مارے پھرتے ہوئے ناکارہ بچے چیتے لٹکائے ہوئے گندے اور بد اخلاق بچے اگر نہ صدرے تو یقین جانئے ہم کبھی آگے نہ بڑھ سکیں گے ہمارا ناو نشان اس دنیا سے مٹ جائے گا حضرات زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں اب میں قومی طرانہ پڑتی ہوں سب حضرات میرے ساتھ اس قومی طرانے میں شامل ہو جائیں انسان کی تہذیب پہ احسان ہمارا احسان ہمارہ انسان کی تہذیب پہ احسان ہمارا گر جا ہے ہر ایک ملک میں قرآن ہمارہ قرآن ہمارا گر جا ہے ہر ایک ملک میں قرآن ہمارا قرآن ہمارا جاہل رہے غابل رہے ہم یوں ہی تو ڈر ہیں جاہل رہے غابل رہے ہم یوں ہی تو ڈر ہیں بیران نہ ہو جائے بلستان ہمارا بیران نہ ہو جائے بلستان ہمارا بے دار ہو بے دار ہو اے بند ہے بے موت بے دار ہو بے دار ہو اے بند ہے بے موت للکار کے تولید ہے ایمان ہمارا ایمان ہمارا اعلان ہے اعلان ہے اعلان ہے اعلان ہمارا اعلان ہمارا انسان کی تہذیبوں میں احسان ہمارا احسان ہمارا موسیقین انسان موسیقین موسیقی